عالی حضرت رب کی بارگاہ میں بھی مقبول اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول اور آپ کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ اسی حیات عالی حضرت میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ منشی لطافت حسین تھے جو مراد آباد کے رہنے والے تھے ایک غیر مقلد مولوی سے کسی مسئلے پر ان کی بحث ہو گئی بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے تو جلال میں آ کر فرمایا چلو عالی حضرت کے پاس وہ تم کو ہر طرح سے مطمئن کر دیں اور آنے جانے کا خرچہ مہد ہوں غیر مقلد مولوی نے کہا کہ میں احمد رضا کے پاس نہیں جاؤں اور عالی حضرت کے شان میں گستاخی کی رات کو جب یہ غیر مقلد مولوی سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ اسے کسی مقام پر جانا ہے اور بیچ میں دریہ حائل ہے اور کشتی موجود نہیں ہے کشتی کے لیے پریشان ہے لیکن کشتی نہیں مل لئی ہے اچانک دو آدمی آئے اور دریہ پار کرنے لگے اس نے کہا اے بھائی مجھ کو بھی دریہ کے اس پار جانا ہے مجھ کو ساتھ لے لو بہت دیر سے میں پریشان ہوں ان دونوں نے کہا تم نجیس اور ناپاک ہو اس لیے ہم تم کو ساتھ نہیں لے گئے یہ آدمی جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو بڑا پریشان ہے کہ کیوں مجھ کو نجیس اور ناپاک کہا میں تو اتنا بڑا موہید ہوں توحید پرست ہوں لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتا ہوں اور اس نے مجھ کو نجیس اور ناپاک کہا پھر دل ہی میں سوچتا ہے کہ شاید میں غیر مکلد ہوں اس لیے مجھ کو نجیس اور ناپاک کہا ایک ہفتے کے بعد پھر خواب دیکھا خواب دیکھتا ہے کہ ایک عظیم الشان شہر ہے دلہن کی طرف سجادی آگیا گیا گیا ایک بڑا سا گیٹ ہے اور دو دربان وہاں پر کھڑے ہیں اور جانے والوں کی لمبی لائن ہے لوگ گیٹ کے پاس جاتے تو دربان ان سے کچھ پوچھتا اور ان سے کچھ مان کر دیکھتا اور دیکھنے کے بعد ان کو دروازہ کھول دیتا اور وہ اندر چلے جاتے جب یہ آدمی دربان کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو دربانوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر دربار لگا ہوا ہے اور اسی میں لوگ جا رہے ہیں اس نے کہا کہ مجھ کو بھی جانے دو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا چاہتا ہوں تو دربانوں نے کہا چٹھی لے کر آئے ہو جس نے کہا کیسی چٹھی کہا جب تک چٹھی لے کر نہیں آوگے انتری نہیں ملے گی اس نے کہا رہے بھائی مجھ کو جانے دو دربان نے کہا رکو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آتا دربار اندر گیا سرکار سے پوچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نجیس اور ناپاک ہے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دربان نے آ کر کہا کہ حضور فرما رہے ہیں تم نجیس اور ناپاک ہو تم کو اندر آنے کی اجازت نہیں اس نے پوچھا کہ میں کیسے نجیس اور ناپاک ہوں اور کہاں سے میں چٹھی لے کر آؤں تو انٹری ملے گی دربان نے کہا رکھو ابھی میں پوچھ کر آتا حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا کہ حضور وہ پوچھ رہا ہے کہ میں کہاں سے پاک اور ساپ ہو کر آؤں اور کس سے چٹھی لے کر آؤں حضور علیہ السلام نے فرمایا بریلی مولانا احمد رضا کے پاس جائے وہاں پاک اور ساپ ہو جائے اور ان سے چٹھی لے کر آئے تب میرے دربار میں انٹری ہوگی چنانچہ دربار نے بتا دیا کہ بریلی مولوی احمد رضا کے پاس جاؤ ان کے پاس پاک اور ساپ ہو جاؤ اور ان سے چٹھی لے کر آؤ تب تمہاری انٹری ہو سکتی ہے اس کی آن پھلتی ہے زارو قطار رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے فوراں پیلی بھی تیسٹریسن پہنچا بریلی کے لیے ٹکٹ کٹایا ٹرین پر بیٹھ کر بریلی شریف پہنچا اور آلہ حضرت کی خدمت میں پہنچا پاؤں پسر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے حضور مجھے معاف فرما دے میں اپنے تمام نقائد باطلہ سے توبہ کرتا ہوں میں غیر مقلدیت سے توبہ کرتا ہوں حضور مجھے معاف کر دے اور میرے لئے شفاہ دی کر دیں کہ میری توبہ قبول ہو جائے اور مجھ کو اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مرید بنا لیں آلہ حضرت نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا وہ آدمی اپنے قائد باطلہ سے توبہ کرتا ہے اور آلہ حضرت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مرید ہو جاتا ہے جب مرید ہو گیا تو آلہ حضرت نے اپنا شجرہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا کہا جاؤ یہی چیتھی ہے جو رسول اللہ نے تم سے بانا ہے وہاں سرکار نے چٹی کا مطالبہ کیا اور یہاں امام احمد رضا کو اتلاح ہو جاتی ہے جاؤ یہی چٹی ہے اب سرکار کے بارے میں جاؤ گے تو تمہاری انٹوی ہو جائے گی امام احمد رضا کے سلزلے کو کوئی معمولی نہ سمجھے یہ وہ سلسلت الزاب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور اپنے مرشد کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے امام احمد رضا کا شجرہ کوئی ماموری شدرہ نہیں جنت کا ٹھیک ہے اور جنت کا پروانہ